اسلام علیکم سامین محترم مرزا غلام احمد ہندوستان سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی رانما اور عامدی اجماعت کا بانی تھا مرزا کا تعلق ترک منگول قبیلہ مغل برلاس سے تھا مرزا غلام احمد نے دعویٰ کیا کہ وہی مسیح معود ہے اور مادی آخر زمان ہے اور اس نے نبی ہونے کا بھی دعویٰ کر رکھا تھا دوستو مرزا غلام احمد نے اپنی تعلیم اپنے ابائی گاؤں قادیان ہی میں حاصل کی اس تعلیم میں قرآن کریم، عربی، فارسی اور طب کے ابتدائی سبق شامل تھے جن کو پڑھانے کے لیے کچھ اساسزہ کو رکھا گیا اور رائج الوقت طریق کے برخلاف مشہور علماء سے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے مرزا نے دوسرے ممالک کا سفر اختیار نہیں کیا اور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اپنے والد مرزا حادی بیگ کی ہدایت پر کچھ عرصہ کے لیے مرزا غلام احمد نے سیالکوٹ کی عدالت میں کام کیا اور سیالکوٹ میں ہی قیام کے دوران مرزا کو کچھ مسیحی مبلغین سے مذہبی امور پر تبادل خیال کرنے کا موقع ملا ناظرین سن 1882 میں مرزا غلام احمد نے مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا کہ اسے بذریہ الہام اس زمانے کے لیے اللہ کی طرف سے اسلام کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے اور اس دعویٰ کی بنیاد اپنا یہ عربی الہام بیان کیا جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے اے احمد اللہ نے تجھ میں برکت رکھی ہے جو کچھ تُو نے چلایا تُو نے نہیں چلایا بلکہ خدا نے چلایا رامان ہے جس نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تُو اس قوم کو ڈرائے جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرائیا گیا اور تاکہ مجرموں کی راہ واضح ہو جائے کہہ دے میں خدا کی طرف سے مامور ہوں اور میں سب سے پہلے سر تسلیم خم کرتا ہوں کہہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا اور باطل کو بھاگنا ہی تھا تمام برکتیں محمد کی طرف سے ہیں اللہ کی برکتیں اور سلامتی ان پر ہو پس بڑا بابرکت ہے وہ جس نے تعلیم دی اور جس نے تعلیم پائی کہہ اگر میں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو اس جرم کا وبال مجھ پر ہے سمعین اس الہامی بیان کے بعد مرزا غلام آمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں مرزا غلام آمد نے اعلان کیا کہ اسے الہام کے ذریعے اپنے پیرکاروں سے بیعت لے کر ایک جماعت بنانے کی اجازت دی گئی ہے اور اس طرح تیس مارچ سن اٹھارہ سو نواسی کو لدھیانہ میں حکیم آمد جان کے گھر پر پہلی مرتبہ بیعت لے کر ایک بقاعدہ جماعت آمدیہ کی بنیاد رکھی گئی اور اس بیعت کے پہلے دن چالیس افراد نے مرزا غلام آمد کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب سے پہلا بیعت کرنے والا شخص مرزا غلام احمد کا نزدیکی دوست اور معاون حکیم نور الدین تھا ناظرین گرامی جماعت آمدیہ جسے کادیانیت اور مرزیت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے پیرکاروں کو آمدی، کادیانی اور مرزی بھی کہتے ہیں کادیانی ایک اسطلح جو جنوبی ایشیا کے مسلمان خصوصا پاکستان میں آمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اسطلح پنجاب کے قصبے کادیان سے اخذ کی گئی ہے جو کہ آمدیہ کے بانی مرزا غلام احمد کی جائے پیدائش ہے اور یہی اسطلح پاکستانی دفتری دستویزات میں بھی استعمال کی جاتی ہے آمدی اس اسطلح کو برا سمجھتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی مرزی بھی ایک تحقیر امیز سمجھا جانے والا نام ہے جو جنوبی ایشیا خصوصا پاکستان اور ہندوستان کے مسلمان مرزا غلام احمد کادیانی کے متقدین یعنی آمدیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ اسطلح مرزا غلام احمد کے پہلے نام مرزا سے اخذ کی گئی ہے ناظرین محترم آمدیہ جماعت کے بقاعدہ آغاز کے بعد سن 1891 میں مرزا غلام احمد کادیانی نے مسیح معود اور امام میدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسی سال جماعت آمدیہ کا پہلا اجتماع کادیان میں سلانہ جلسہ وقوع پذیر ہوا اس کے بعد 1905 میں مرزا غلام احمد نے نظام وسیعت کی بنیاد رکھی اور اسی زمن میں بہشتی مقبرہ نامی قبرستان کا قیام عمل میں لائیا گیا ناظرین سن 1908 کی 26 مئی کو لاہور میں مرزا غلام احمد نے وفات پائی اور اس کی تدفین بہشتی مقبرہ کادیان میں ہوئی مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد اس کے خلفاء نے اس جماعت کی قیادت سمالی اور سن 1908 کی 27 مئی کو حکیم نور الدین کو اتفاق کے رائے سے مرزا غلام احمد کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا پھر سن 1914 میں حکیم نور الدین کی وفات کے موقع پر آمدیہ جماعت دو حصوں میں منقسم ہو گئی ایک حصہ مرزا بشیر الدین محمود آمد کی سربراہی میں نظام خلافت پر ہی قائم رہا اور اس حصے کا مرکز قادیان ہی رہا جبکہ دوسرا حصہ مولوی محمد علی کی سربراہی میں لاہور چلا گیا ناظرین گرامی سن 1947 میں تقسیم پاک و ہند کے نتیجہ میں آمدیہ جماعت کو اپنا مرکز قادیان انڈیا سے عارضی طور پر لاہور پاکستان اور پھر مستقل طور پر پاکستان کے نئے عباد کردہ شہر روہ منتقل کرنا پڑا اس کے بعد سن 1957 میں وقف جدید کے نام سے دہی علاقوں کے ممران کے لیے جماعت آمدیہ کی تعلیم و تربیت کے لیے منصوبے کا آغاز ہوا سن 1965 میں تیسرے خلیفہ مرزا ناصر احمد کا انتخاب ہوا اس کے بعد سن 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے جماعت آمدیہ کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے غیر مسلم قرار دیا پھر سن 1982 میں چوتھے خلیفہ مرزا طاہر احمد کا انتخاب ہوا اور اس کے بعد سن 1984 میں صدر پاکستان جرنل محمد زیاء الحق کی حکومت نے امتنائے قادیانیت آرڈینیس کے ذریعے جماعت آمدیہ کی بہت سی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی جس میں آمدیوں کے لیے اسلامی طریق پر سلام کرنا اپنی عبادتگاہ کو مسجد کہنا آزان دینا تلاوت کرنا اپنے عقیدہ کی تبلیغ و اشاعت کرنا وغیرہ قابل گرفت قرار پائے اور اسی آرڈینیس کے پیش نظر آمدیہ جماعت کے چوتھے خلیفہ المسیح کو پاکستان سے اپنا مرکز لندن منتقل کرنا پڑا سن 2003 میں اس جماعت کے پانچویں خلیفہ مرزا مسرور احمد کا انتخاب ہوا جو سن 2003 سے لے کر تاحال جماعت آمدیہ کا خلیفہ المسیح ہے اور اس وقت جماعت آمدیہ کے پیروکاروں کی تعداد دنیا کے اکثر ممالک میں پھیلی ہوئی ہے ناظرین گرامی جماعت آمدیہ ایک تبلیغی جماعت ہے چنانچہ تبلیغی مراکز کا قیام شروع سے ہی اس جماعت کی ترجیحات میں شامل رہا مسلمانوں میں تبلیغ کے علاوہ غیر مسلم مذائب میں بھی تبلیغ پر زور دیا جاتا رہا اس زمن میں مرزا غلام احمد کے وقت سے ہی غیر مسلم ممالک میں تبلیغ کے لیے کوششوں کا آغاز کر دیا گیا تھا خود مرزا غلام احمد نے مختلف ممالک میں اپنی کتب اشتیارات اور رسائل نیز خطوط کے ذریعے اپنے دعوے کا پرچار کیا دوستو آمدیہ جماعت کی صرف دو ہی بڑی شاخیں ہیں آمدیہ جماعت اور لہوری آمدیہ جماعت مرزا غلام احمد کی نبوت کی نویت کے حوالے سے اختلافات کے سبب سن 1914 میں لہوری آمدیہ جماعت اپنے اصل دھڑے سے الگ ہو گئی تھی خواتینوں حضرات مرزا غلام احمد کی وفات کے بعد اس کے پہلے خلیفہ کے زمانے میں انگلستان میں تبلیغی کام کا آغاز ہوا چنانچہ پہلے بقاعدہ مبلغ کی طور پر چودری فتح محمد سیال نے لندن میں تبلیغی مرکز قائم کیا اس جماعت کے ابتدائی مبلغین اکثر مرزا غلام احمد کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے خود اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت عامدیہ میں شمولیت اختیار کی تھی اور اس وقت جماعت عامدیہ اکثر ممالک میں اپنے تبلیغی مراکز رکھتی ہے جن میں سے چند قدیم اور مشہور مراکز یہ ہیں سن 1914 میں برطانیہ 1920 میں ریاست حائے متحدہ امریکہ 1921 میں سری لنکا 1921 میں نائجیریا 1921 میں گھانا 1923 میں جرمنی پھر 1925 میں شام 1925 میں ہی انڈونیشیا 1928 میں برطانوی فلسطین 1934 میں کینیا 1935 میں جپان 1936 میں ہسپانیا اور 1948 میں اردن میں مراکز قائم کیے گئے عامدیہ جماعت کے علاوہ لہوری عامدیہ جماعت کے بھی بعض ممالک میں علیدہ سے اپنے تعلیمی مراکز قائم ہیں سامین محترم عامدیہ اقائد کو آغاز سے ہی اکثریتی اسلامی اقائد کے برخلاف مانا جاتا رہا ہے اور اس سلسلے میں عامدی حضرات مختلف پابندیوں کا شکار بھی رہے عامدی ہو قادیانی ہو یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ یہ آخری نبی خاتم النبیجین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے اس لیے یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور تمام اسلامی گروہ اس جماعت کو کافر قرار دیتے ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور اردو شائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفکیشنز بروقت آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ